موسیقی اسلام علیکم معزز خواہدینوں حضار پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین ہم اپنے بہت سے پروگرامز میں یہ ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں ان موضوعات پر بات ہوتی ہے کہ جی آٹا کتنے کا ہے ٹاماٹوے کتنے کا ہے آلو کتنے کا ہے انڈا مہنگا ہو گیا ہے یا کہیں پر اگر کوئی واردات ہوئی ہو تو کرنے والا کون ہے کیوں کیا گیا ہے یہ وہ ہمارے ہاں کے دکھ ہیں یہ وہ ہمارے ہاں کے صدمے ہیں جو ہمیں بطور عوام سہنے پڑتے ہیں اور سہتے بھی رہتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے اس پہ بھی ہم کئی مرتبہ روشنی ڈال چکے ہیں تو سوچا کہ ذرا تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے کچھ ایسی گفتگو ہونی چاہیے جو انڈرٹیننگ بھی ہو اور آپ کے پسندیدہ سٹارز کے حوالے سے انفرمیشن یقیناً سب ہی جاننا چاہ رہی ہوتے ہیں تو وہ انفرمیشن بھی آپ تک پہنچے آج کے پروگرام میں ہم ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں اور ہم ایک ایسی اداکارہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہیں اور اپنے فن کا لوہا پاکستان میں منوایا اور پھر اس کے بعد پاکستان سے باہر انڈیا گئے جہاں پر بہت ایک کمپیٹیٹیو مارکٹ ہے اور یقیناً ایک اور ملک میں جا کر کام حاصل کرنا اور پھر اس کو بقائدگی سے لے کر جاری رکھنا اور بھی مشکل تھا لیکن وہ بھی کامیابی سنو نے کیا اور اب پاکستان میں نہیں ہے لیکن انڈیا میں ہے اور انڈیا میں اگر نہیں ہے تو دبائی میں ہے ہم بات کر رہے ہیں وینا ملکی وینا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ دبائی سوریو یقیناً از ای سیڈ آپ انڈیا اور آپ دبائی لیکن آپ پاکستان میں نہیں ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ دبائی آنا کیسے ہوا کوئی شوٹس ہیں یا آپ نے سوچا کہ بہت کام ہو گیا ذرا ریلاکس کرنا چاہیے لائف میں چل بھی ہونا چاہیے ہر وقت کام 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 بھی اچھا نہیں ہوتا دبائی میں آنے کی جو ریزن ہے وہ بیسکلی تو میرا کام ہے کیونکہ ابھی میں نے اپنا سکنڈ سولو ریلیز کیا رم اس کا ہم نے پی آر ویک کیا لندن میں پی آر ویک کیا پی آر ویک کیا اور دبائی میں بھی پی آر کیمپین تھا جو کہ جس کی وجہ سے میرے انڈیا اور لندن کے ٹیمز جو تھے وہ دبائی میں تھے اور کل ہی پرسوں پی آر کیمپین ختم ہوا ہے میرا مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے کچھ فلمز کی شوٹ ہیں جو کہ شروع ہونے والے تھے ٹوئنڈی فیفت آن ورڈ سے مگر مجھے دبائی میں رکنا پڑا کیونکہ میری والدہ صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی and I'm very very close to my family I think میری زندگی میں ہمیشہ میری پرائیورٹی کریئر سے بھی پہلے میری فیملی رہی ہے so ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس وقت دبائی ہاسپٹل میں ان کا کچھ چیک اپس اور ان کے کچھ ٹیسٹس ہو رہے ہیں so I just wanted to stay with her at the moment I'm with my mother مگر کیونکہ آپ نے مجھے invite کیا تو I thought that I should come here over here too وینا آپ نے کہا کہ آپ کا سانگ ریلیز ہوا ہے ٹائٹل جس کا رم ہے اور اس کی پی آر کیمپین دبائی میں بھی پھر لنڈ میں بھی I'm sure کہ انڈیا میں بھی تو اس سب میں لیکنین آپ پاکستان سے ہیں آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے آپ یہیں پر پلی بڑی ہیں آپ کی فیملی بھی یہیں پر ہے تو کیا آپ کوئی اس بات کے بارے میں سوچتے ہوئے افسوس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اس کا فائدہ کسی اور ملک میں جا کر ہو رہا ہے اس کی پبلسٹی کسی اور ملک میں ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہو رہی میں چاہے دنیا کے جس بھی کونے میں کام کروں گی at the end of the day میں پاکستانی ہی کہلاؤں گی اور جہاں تک ٹیلنٹ کی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ میرا ٹیلنٹ وقت یا عمر کا محتاج ہے میرا ایسا خود کا ماننا ہے کہ میں چند ایک ان اداکارہ ہوں میں سے ہوں انشاءاللہ جن کے لیے وقت یا عمر کوئی بیریئر نہیں ہے اور پاکستان کی انڈسٹری کو مجھے خدمت کرنے کا میرا پورا کا پورا میرا ارادہ ہے مگر at the end of the day چاہے میں دنیا کے کسی بھی پلیٹ فورم پہ چلی جاؤں چاہے وہ لندن ہو دبائی ہو یا انڈیا ہو کہا یہی جاتا ہے کہ وینہ ملک ایک پاکستانی ایکٹریس ہے and I'm proud to be a پاکستانی کہیں وینہ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک آرٹس کے اندر ایک چاہ ہوتی ہے ایک گول ہوتا ہے کہ this is what I want to achieve in life اور اپنے کریئر میں مجھے یہ achieve کرنا ہے تو وہ سب آپ کو یہاں پر opportunities نہیں مل رہی تھی آپ کو یہاں پر ایک تو وہ platform نہیں مل رہا تھا یا underestimate کیا جا رہا تھا and آپ چاہتے ہیں کوئی بڑا platform ہو کوئی بڑی opportunity ہو جس کی وجہ سے آپ نے انڈیا کا روح کیا اور پھر آپ permanently وہیں پر رہ کر کام بھی کر رہی ہیں میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گی کہ پاکستان میں مجھے underestimate کیا گیا کیونکہ شاید پاکستان میں جتنا بڑا celebrity status مجھے دیا گیا اور پاکستان میں جتنی محبت اور کامیابی میں نے سمیٹی ہے شاید ہی وہ بہت چند ایک اداکارہوں کے حصے میں آئی ہے اور میرے حصے میں آئی ہے یقینہ نے ایک artist کو کام کرنے کے لیے بہت ساری varieties چاہیے ہوتی ہیں خاص طور پر ایک میرے جیسی اداکارہ کو کیونکہ نہ صرف میرے اندر passion ہے بلکہ میں ہمیشہ نئے اور نئے avenues explore کرنے پر believe کرتی ہوں ہاں یہ وجہ ضرور ہے کہ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو اپنی limits کو test کرنا چاہتی تھی ایک entertainer ہونے کے ناتے میں کچھ اور بڑا کرنا چاہتی تھی میں زیادہ کام کرنا چاہتی تھی اگر میں ہندوستان میں کام کر رہی ہوں تو اس لیے نہیں کام کر رہی ہوں کہ میں زبردستی fit in ہونے کی کوشش کر رہی ہوں ہندوستان is equally welcoming me جو کہ بہت مشکل ہے بولی وڈ میں penetrate کرنا سو میں وہاں پر welcomed ہوں اور جہاں میں welcomed ہوں گے انشاءاللہ میں کام کروں گے ابھی آپ نے جیسا کہ وینا کہا کہ بولی وڈ میں ہر کسی کا adjust ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے اور definitely اگر کوئی پاکستان سے جائے گا تو وہ سے یہی سمجھیں گے کہ یہ تو پاکستان سے آئیں ان کو کیا کام کا پتہ ہماری industry کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اگر یہ اتنے ہی talented ہوتے تو یہ بھی ترقی کرتے لیکن آپ نے جا کر وہاں پر اپنی جگہ بنائی آپ نے television میں بھی appearances وہاں پر آپ کی رہی ہیں filmوں میں بھی آپ نے کام کیا پھر آپ نے وہاں پر اپنا سونگ بھی ریلیز کیا اس سے پہلے پاکستان سے بھی آرٹسٹ وہاں پر جاتے رہے ہیں میرا نے کوشش کی کہ وہ بھی انڈین فلم industry میں جگہ بنا پائیں لیکن وہ نہیں بنا پائیں محمد رانا کے بارے میں بات ہوئی کہ بلکہ بعد میں مزاق بھی اڑایا جاتا رہا کہ جی وہ دیکھئے صرف ایک گانے میں ان کی ایسے guest appearances کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا تو ایسا کیا آپ نے کیا جا کر انڈیا میں کہ آپ کے لیے یہ سب بہت آسان دکھائی دے رہا تھا یا آپ نے اس سب کو ممکن کر دکھایا مشکل تھا میرے لیے بہت آسان نہیں تھا مگر میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں چاہے پاکستان میں میں نے اپنا کام کیا یا پھر میں نے ہندوستان میں کام کیا مجھے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یا پھر میری perseverance یا پھر میرے dedication اتنی strong ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں no I accept no as an answer ہندوستان میں صرف اور صرف ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں کام کر رہی ہوں اور وہ ہے میری dedication وہ ہے میرا hard work اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں کامیابی کا کوئی shortcut ہوتا ہے there is no shortcut to success سیکھ ہے وینا انڈیا میں آپ کا کیونکہ جب آپ بہت سے problems بھی ہوتے ہیں یا کچھ ایسی زندگی کی situations ہوتی ہیں لمحات ہوتے ہیں جو آپ نے کسی بہت ایک قریبی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا میں آپ کا ایسا کونسا یا انڈیا میں آپ کی ایسی کونسی friend ہیں جن سے آپ اپنی feelings یا اپنی پریشانیاں یا جو آپ کی future کے goals ہیں ان کو آپ discuss کرتی ہیں لوگ شاید I don't know لوگ put people judge me tag me they have their own you know imagination کے بھی نہ ملک کیسی ہے مگر میرا خدا تعالیٰ کے راست رشتہ اس قدر مضبوط ہے it's so strong it's so strong that when I have nothing the only thing I have with me is my faith in God and my faith in me اور اس نے ہمیشہ مجھے support کیا ہے دوستی بائیز میں آپ کو سچ بتاؤں ہندوستان میں دھائی سالوں میں میں نے اتنا ما شاہ اللہ کام کیا ہے میں نے تقریبا پچاس ایونٹس اٹینڈ کیے ہیں میں نے آٹھ فلمز مکمل کیے ہیں میں نے ایک سب سے بڑا ریالیٹی شو کیا ہے ہندوستان میں اول تو کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا ملا کہ میں قریبی ذاتی دوست بناوں دوسری بات یہ تھی کہ مجھے ہندوستان میں پہلے دن سے مجھے معلوم تھا کہ I'm in India to make my career لوگ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں Oh Will you find your Mr. Right Who's your best friend تو I always say I'm not on a man hunt in India I'm in India to make my career I'm not here to make loads of friends I'm in India to work then لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر گھر کیوں نہیں خریدتی ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں میں ہندوستان میں شاید مجھے نہیں معلوم تقدیر میں کیا ہے مگر میں یہاں پر کوئی گھر بنانے نہیں آئی ہوں میں اپنا career کرنے آئی ہوں میں اپنا career کروں گے انشاءاللہ تھوڑے وقت کے لیے زیادہ وقت کے لیے جتنا میرے نصیب میں ہے اور اس کے بعد I'll just go where I'm meant to be جیسے کہ میرا سے اکثر ہم نے یہ نام سنا ہے محیش بھٹ کا انہوں نے نام لیا ہے تو اسی طرح سے آپ کے لیے اینی فیوریٹ ڈائریکٹ پروڈیوسر in India جن کا آپ سمجھتی ہیں کہ جی he's been very helpful in your career no I think I've a great regard for محیش بھٹ صاحب not because he's محیش بھٹ because انہوں نے ہمیشہ پاکستانی آرٹسٹوں کے لیے بہت بڑی سپورٹ بنے ہیں مگر میرے case میں I don't think so کہ ان کا کوئی بھی contribution ہے میرے career میں ہاں شروع میں محیش بھٹ صاحب کے ساتھ جب میں انڈیا میں گئی ان کے ساتھ میری بات چیت بھی ہوئی and he's been very supportive انہوں نے مجھے بہت ساری چیزوں پر advice بھی کیا مگر ہندوستان میں میں نے اپنا career اور میں نے اپنا راستہ خود چنا ہے میں کسی lobby کسی grouping کسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی دیکھیں زندگی میں جب آپ کو کوئی چیز بہت آسانی سے ملتی ہے آپ کو اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے اور میں اس طرح کی شخصیت ہوں کہ میں ہمیشہ earn کرنے پر believe کرتی ہوں چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو جو چیز میں نے achieve کی ہے وہ میری ہے لہٰذا بہت سارے لوگ بہت زیادہ criticize کرتے رہتے ہیں وینا ملک ملٹی سٹارر فلموں کا حصہ نہیں ہے مگر میں یہ کہتی ہوں کہ وینا ملک نے بڑے برجٹ کی فلم بھی کی ہے جیسے dirty picture کا جو ریمیک ہے وہ ایک بہت ہی بڑے برجٹ کی فلم ہے and it's a big big success in India مگر اس کے پوسٹر پہ آج بھی دیکھیں تو وہ وینا ملک کی فلم ہے اسی طرح پانچ فلمز جو میں نے بولی وڈ میں کی ہے وہ بھی تمام وینا ملک کے فلمز ہیں لوگوں کی اپنی رائے ہے لوگ مجھے اپنی لوگ مجھے اپنے ویجن کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں مگر میرا اپنی زندگی کے بارے میں اپنا ویجن ہے میں اپنا راستہ خود چلنا چاہتی ہوں وینا آپ سے ہماری گفتگو جاری ہے اور اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک بات جو میں نے خیر نوٹس تو بہت سا کچھ کیا ہے میں نے جس کا بھی میں وقفے کے بعد بتاؤں گا لیکن ایک چیز جو ابھی میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب ہم نے انٹرویو کیا تھا تو اس میں آپ نے کئی الفاظ ایسے استعمال کیے تھے جو کہ ہندی کے تھے اور میں نے آپ سے کہا بھی کہ کافی زیادہ آپ ہندی کے الفاظ بھی استعمال کریں جس کی آپ نے خیر وضاحت بھی کی تھی لیکن آج کی اب تک کی گفتگو میں صرف ایک دفعہ آپ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہندی کا ہے اس کے علاوہ نہیں سیکنڈلی آپ نے اور بھی بہت سی ایسی باتیں کہیں ہیں جس پر میں آپ سے جو سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں عمومن ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب وقفے پہ جاتے ہیں تو جانے سے پہلے بتاتے ہیں کہ جی لوٹ کر آئیں گے تو یہ سوال ضرور پوچھیں گے لیکن وہ کیا میں پوچھنے والا ہوں وہ میں وینا کو ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ وینا اس کا on the spot کچھ وقت جواب دیں so all those questions are gonna come right after this break آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے ہم لوگ Proposals again since I was 14 I've been getting a lot of proposals through family اور اگر دبائی سے کوئی proposal ہے تو بھی ہمیں ضرور بتائیے گا ضرور بتاؤں گی آپ کو نازم بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوشلامتیر پروگرام ہم لوگ اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اداکارہ وینا ملک سے جو اب صرف اداکارہ نہیں ہیں بلکہ سنگر بھی ہیں کیونکہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ان کا سانگ بھی ریلیز ہوا جس کی پبلسٹی کے لیے لندن دبائی کافی ٹرپس بھی رہے اور ابھی دبائی میں موجود ہیں اور ہمارے دبائی سٹویڈیوز میں ہیں وینا وقفے پہ جاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ جب میں لوٹ کر رہا ہوں گا تو میں آپ سے کچھ ایسے کوششنز پوچھوں گا جن کا میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی وقت فوری طور پہ آن دہ سپوٹ جواب دیں آپ نے اب تک گفتگو میں کہا کہ آپ چودہ سال کی تھی کہ آپ کی دادی کا انتقال ہو گیا تو چودہ سال کی آپ تب تھی کہ جب آپ کی دادی کا انتقال ہوا تو اب آپ ماشاءاللہ سے کتنے سال کی ہیں کتنے سال کی لگتی ہوں میں آپ کو well I think شاید میں واحد ادا کر رہا ہوں جس کی ہر سال عمر جو ہے ہر بردے پہ ایک سال عمر بڑتی ہے مجھ سے نہ پوچھیں کیونکہ نظریں نظریں تو دھوکہ بھی کھا جاتی ہیں well I was born in year 1987 مطلب ذرا 50-50 ہے کافی سوچ میں بڑ گئی آپ کے بتاؤں کہ کتنے سال ہوگے کیلکولیشن کرنی پڑی لیکن بارحال آپ نے فلم تو دیکھی ہوگی آپ اداکارہ ہیں ہیروین اور اس فلم میں اس فلم میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک خبر چپتی اخبار میں کہ فلم کی ہیروین ہے اور وہ اپنی پچیسویں سالگیرہ سیلیبریٹ کرنے جا رہی ہیں اور ایک میک اپ آرٹس یہ کہتی ہے کہ آپ یہ ان کی پچیسویں سالگیرہ پر نہ جائیں یہ کم سے کم 31-32 کی ہیں اور گزشتہ بتا نہیں کتنے سالوں سے یہی اپنی پچیسویں سالگیرہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں اور ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے اور اپنے پاسپورٹس میں بھی انہوں نے رد و بدل کروا دیا ہے اسی چکر میں کہ پچیس کی ہی رہوں میں تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا تو نہیں ہے نہیں خیر آپ نے اب عمر کی بات شیئر دیا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی like when I started my career I was 14 میں چودہ سال کی تھی اور میں کہا کرتی تھی کہ میں اٹھارہ کی ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے کہ ہمارا ایک میند سٹ ہمیشہ ہوا کرتا تھا جو کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر آپ یانگ ہیں تو پیپل وونٹ ٹیکیو سیریسلی سو میں ہمیشہ یہ تمنا کرتی تھی کہ کب میں تھرٹی پلس ہوں گی اور کب میں بڑی ہوں گی پیپل ویل ٹیک می سیریسلی چاندہ عرصے تک ایسی تک جو ریلیز ہو چکا ہے جو ریلیز ہو چکا ہے میں دردت کے لئے یہ ایڈی کار ماں پر اور میں چیزی کے اوپر یہ آئیڈی کار اس کے اوپر یہاں پر یہاں در اہ آیا ہے یہاں پر یہاں پر عیر آیا ہے یہاں پر ایک مجھے پر آئیڈی کار کو ہوں گی ہی آئر آئیڈی کار مجھے پر اگر آپ لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں مجھے بہت سارے چیزوں سے ٹائگ کرتے ہیں بہت سارے بہت سارے نیوز آرٹیکلز میرے بارے میں آتے ہیں مگر اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ شاید جو میری ریال سیلف تھی اس کو آج تک میں نے اپنے ساتھ انٹریکٹ رکھا ہے جو میں ایک عام سی لڑکی آج سے تیرہ سال پہلے تھی آج بھی میں وہی ہوں اور مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے مجھے سیمپل ایز آئی یوز تو بی میرے وہی سوچ کا تھاٹ پروسس ہے میرے لیے آج سے چودہ سال پہلے بھی میری فیملی اتنی ہی امپورٹن تھی جتنی آج ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ میرا رشتہ پہلے بھی جتنا مضبوط تھا اتنا ہی آج مضبوط ہے سیلف کانفیڈنس جتنا مجھے پہلے تھا اتنا ہی آج ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ کسی بھی طرح کی چکا چون میں کھو جاتے ہیں میں آپ کو سچ بتاؤں لائم لائٹ چیزیں میٹیریلسٹک چیزیں میرے لیے بلکل معنی نہیں رکھتی ہیں it's just like میں نے زندگی کا ایک راز پایا ہے that nothing is eternal nothing is forever you know and we are just puppets خدا تعالیٰ کے سامنے اور قدرت کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے so مجھے زندگی کا معنی بہت اچھے سے معلوم ہے مگر کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے عزت دیا ہے رتبہ دیا ہے مقام دیا ہے لہٰذا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو بہت اچھے سے کروں and I try to do justice with that right وینا آپ کی وہ age والے معاملے کی طرف دوبارہ سے لوٹتے ہوئے وہ عمر شریف صاحب کی مجھے وہ کہیوی بات یاد آگی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اپنی عمر شپاتی ہیں اور گھر میں کوئی مہمان آجائے تو شادی شدہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی بڑے بڑے بچے جو ہیں ان کو سٹور میں بند کر دو جو چھوڑ چھوڑے بچے ہیں ان کو باہر لے آو اور جو سب سے چھوٹا بچہ آگا اس کو کہو گا یہ میرا سب سے بڑا بچہ ہے تو خواتین اپنی عمر شپانے کے حوالے سے مشہور ہیں تو عمر بھی کہیں ایسا وقت تو نہیں آگیا کہ جب کم عمر تھی تو تب زیادہ بتاتی تھی اور جب اب وہ عمر کا حصہ آگیا ہے کہ جب کم بتانا بڑا ضروری ہو گیا ہے تو اب کم بتانا شروع کرتی ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں میری والد اور والدہ صاحبہ کے شادی ہوئی تھی they got married in year 1982 میرے والد صاحب اس وقت ماشاء اللہ he's 55 years old اور میری والدہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً پچاس سال ہے میری سب سے بڑی جو بہن ہے ان کے ماشاء اللہ تین بیٹے ہیں she was she was born in year 1984 جو میری دوسری بہن ہے جو مجھ سے بڑی ہیں ان کے بھی ماشاء اللہ تین بیٹے ہیں she was born in year 1986 میرا تیسرا نمبر ہے پھر میرے باہد ایک بھائی ہے اور میری دو چھوٹی بہنے ہیں مجھے نہیں لگتا آپ یہاں پر ہیں میں بھی یہاں پر ہوں so that is my commitment with you that every year you keep counting ہر سال میں اپنی عمر میں ایک سال کا اضافہ کروں گی چلے اب ہم 27 سے آگے جو ہے نا onwards گنتی شروع کریں گے یہ بتائیے آپ نے اپنے کی گفتگو میں دو جو فگرز ہیں وہ بہت زیادہ آپ سے سننے کو مل رہی ہیں ایک آپ نے کہا تیرہ ایک آپ نے کہا چودہ تو سن بھی دیکھا جائے تو یہ ہے دو ہزار تیرہ اور اگلا جو ہے وہ دو ہزار چودہ تو اس میں بھی تیرہ اور چودہ یہ دونوں فگرز آ رہی ہیں یہ لگتا ہے آپ کی زندگی میں میں کوئی اسٹرولوجر نہیں ہوں کوئی نجومی نہیں ہوں میں لیکن میں لگتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں یہ تیرہ اور چودہ جو ہیں یہ بڑے میٹر کرتے ہیں اور انہی دو میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے well آپ کے موں میں گھی شکر اگر کچھ اچھا ہونے والا ہے تو تیرہ اور چودہ سال چودہ سال کی عمر میں میں نے اپنا کریئر شروع کیا اور آج کے حساب سے دیکھیں اور دوہزار تیرہ میں ہم ہیں اور دوہزار چودہ آنے والا ہے دوہزار چودہ میں وینا ملک کی لائف میں جو بہت بڑی چینج آنے والی ہے وہ کیا ہے کاش مجھے نسیب کا پتہ ہوتا ہو سکتا ہے کوئی زندگی میں بہت بڑی چینج آ جائے یقین میں آپ کے شو پہ آؤں گی اور ہم ڈسکس کریں گے بہت بڑی چینج کا نام رکھتا ہے اگر آپ کا خیال شادی ہے بہت بڑی چینج کا نام ہے نہیں اگر آپ اس چینج کا نام شادی کے ہیں مجھے نہیں معلوم دبائی میں اتنے کٹ ٹرپس آپ کے دبائی کیوں ہو رہے ہیں اور 2013 اور 2014 میں دبائی میں ہی کسی کے ساتھ آپ کی شادی ہونے والی ہے شادی پہ میرا یقین ہے میں کرنا بھی چاہوں گی اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا مسٹر رائٹ کب میرے سامنے آ جائے گا اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ شاید میرے husband to be کا نام مجھے معلوم ہے یا میرے ہونے والے مستقبل کے لائف پارٹنر کا نام مجھے معلوم ہے تو trust me I'm blank because there is no one جتنے بھی رومرز میڈیا میں آ رہے ہیں there are just rumors چلیں آپ نے کہا کہ ابھی تک وہ مسٹر رائٹ یا وہ پرنس چارمنگ ابھی تک آپ کو نہیں ملے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن پروپوزلز کن کن کی طرف سے اب تک آ چکے ہیں پروپوزلز again since I was 14 I've been getting a lot of proposals through family اور اگر دبائی سے کوئی پروپوزل ہے تو بھی ہمیں ضرور بتائیے گا ضرور بتاؤں گی آپ کو اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایسا کی پروپوزل نہ کوئی ہو جائے کہ جس میں وینا شادی کا فیصلہ کر لیں اور invitation cards جب ہر طرف بھیجے جائیں تو وہ شخصیت ایسی ہوں کہ وہ اپنا یہ نہ بتا سکیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں دبائی میں یا کسی اور ملک میں اور card پر صرف اتنا لکھا ہو Welcome to Dubai ایک بات میں آپ کو آج بتا دوں کہ میری زندگی میں چاہے میرا نام جتنے بھی لوگوں کے ساتھ اٹیش کیا جائے وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی میرے نام بہت سارے ناموں کے ساتھ آتے رہیں گے بہت سارے نام جو میری زندگی میں تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید میں نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں گی مگر I want to make sure کہ جس دن میں کسی شخص سے شادی کروں گی I'll make sure کہ he's the best man he's going to be the best father and میری فیملی اس کو complete approval دے میں یقیناً ایک بہت ہی پسٹیجیس اور اچھی رپیٹیشن کے آدمی سے شادی کرنا چاہوں گی کیونکہ it's not just کہ میں کس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں ظاہری بات ہے I would like to have a family too اور میں چاہوں گی کہ ایک عظیم انسان ایک اچھا انسان مجھے ملے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی ایسے انسان سے شادی کروں گی جو کہ جس کو اپنا ایڈریس بتانے میں کوئی تکلیف ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا میں شادی کروں گی اور انشاءاللہ میں پوری دنیا کے سامنے شادی کروں گی and I believe شادی مجھے لگتا ہے کہ میں شادی ایک ہی بار کروں گی it's like شادی is just like you know life اب زندگی میں ایک ہی بار کرتے ہیں and then when I'll get married to that guy I will live with him with him till my last breath that is what I think of marriage right Veena آپ نے بھی کہا کہ آپ شادی ایک ہی بار کریں گی اور ایک ہی بار ہوتی ہے سبھی جتنے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے جن کی شادییں ہوئیں ان سے ہم یہی پوچھتے ہیں کہ ہاں جی شادی ایک ہی بار ہونی چاہیے تو کہتے ہیں ہاں جی ایک ہی بار ہونی چاہیے کیونکہ دوبارہ کر کے ہم اپنی زندگی کو مزید عذاب نہیں بنا سکتے ایک ہی دفعہ کر لیا کافی ہے دوسری بات آپ نے کہا کہ family جو ہے اس کا involve ہونا بہت ضروری ہے تو جو ہمیں علامات نظر آ رہی ہیں جو indications ہیں وہ تو بڑی strong ہیں کہ آپ نے کہا کہ family approve کرے گی family کی رضابندی سے ہوگا آپ کی والدہ بی بھی آپ نے کہا کہ دوبئی میں ہیں آپ بھی دوبئی میں ہیں اور خبریں جو آ رہی ہیں وہ بھی دوبئی کے حوالے سے ہیں تو luck to you رہے گو کہ آپ نے رد کر دیا بارال وینا آپ سے ہماری مزید گفتگو جاری ہے کہ اس موقع پر ہمیں ناظرین لینی ہے ایک اور break اور break کے بعد ہم لٹ کر آئیں گے تو وینا کے filmی کریئر کے حوالے سے گفتگو کریں گے ملاقات ہوگی break کے بعد آپ کو زندگی میں پرسنلی کبھی کسی نے reject نہیں کیا if you're talking about romance and love affair no ناظرین break کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدیر پروگرام ہم لوگ اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں وینا ملک سے جو ہماری صرف موجود ہیں دوبئی سٹوڈیوز میں گفتگو کو ایک دفعہ پھر آگے بڑھاتے ہیں وینا جو پہلے ہم نے سیگمنٹ میں بات کی آپ کی پاسپورٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاسپورٹ یا آپ کی آئی ڈی پر آپ کا نام کیا لکھا ہوئے آم می ریل نیم is زاہدہ ملک اور وہی نام آپ کا یقین انڈیفنیٹلی پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ پر بھی ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا ہوئی نا کہ آپ نے کبھی جو ہے وہ نا کو accept نہیں کیا ہے کبھی نو کہا جائے تو it's definitely not acceptable for you تو زندگی میں کب اور کس نے آپ کو نا کہا جس پر آپ بہت خفا ہوئی ہوں یا آپ نے بہت react کیا ہو نا میں نے اپنے اگر آپ مجھ سے کریئر کی بات کریں تو میں نے نا کو کبھی accept نہیں کیا ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ تمنہ کی ہے کہ جس چیز کو میں achieve کرنا چاہتی اس کو میں کروں ہاں چند ایک چیز زندگی میں ایسی تھی جنہوں نے مجھے شاک میں ڈال دیا جسے جن نقصانات کا تو آپ کو زندگی میں پرسنلی کبھی کسی نے reject نہیں کیا اگر آپ رومانس اور لاو افیر بلکل صحیح وینا بات کرتے ہیں آپ کے فلمی کریئر کی انڈیا میں جا کے آپ نے کافی فلموں میں کام کیا اپنے آرٹ فلموں میں آپ نے کام کیا ہے لیکن ان فلموں پہ بہت زیادہ objection لگایا گیا خاص طور پہ جس طرح کہ آپ نے پرفارمنس دی ہے زندگی ففٹی ففٹی میں سوپر موڈل میں اشمت کے ساتھ لوگوں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے یہ کس طرح کی ڈریسنگ ہے یہ کس طرح کے سینز ہیں یہ ایک لڑکی وہ لڑکی یہ کیسے سب کر سکتی ہے جو پاکستان سے گئی ہے جو کہتی ہے کہ جی وہ اپنے رب کے بہت قریب ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی لیمٹس کیا ہیں تو کیا یہ لیمٹس ہیں ہندوستان کی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں وینا ملک کے اوپر اس لیے بات نہیں ہوتی ہے آپ پتا ہے کہ ہندوستان کی انڈسٹری ایسی انڈسٹری ہے جہاں پر پورن ایکٹرس بھی اپنا کریئر بنا رہی رہی پاکستان میں وہ یہ سب دیکھتے ہیں سکرین پر آتا ہے آپ نے کہا کہ اپنے والد صاحب کے سامنے تو اس طرح سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور وہ اچھا رہے تھے کہ آپ کم اس طرح کے کام کو ایکسپٹ ہی نہ پاکستان کی پانچ فلم آفر کیجئے مگر کیا ہے میری انڈسٹری کے پاس مجھے آفر کرنے کے لیے کبھی آپ ملینز کماتے پاکستان میں پاکستان میں جو آپ کو نہیں جانتا سب جانتے تھے سب آپ کو دیکھتے تھے آپ کو سرہتے تھے اور آپ کو کبھی کوئی نہیں کہتا جی آپ یہاں پر مس فٹ ہیں آپ یہاں سے کوچ کریں جائیں جا کر انڈیا میں جیسی تیسی بھی فلم ملتی ہے خیر ایسی نہیں ہے کہ جیسی تیسی بھی فلم آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہندوستان میں میں نے کام کیا ہے تو ہوا میں تو ایسی بات نہیں ہے کہ وینا ملک is so big in india it's not because میرے کوئی چار controversies ہیں بولی ووڈ ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پہ کسی کو controversy سے کوئی مطلب نہیں ہے وہاں پہ تو آپ بڑی سے بڑی heroine کے دیکھیں ان کے personal life کے تمام live videos پڑے ہوئے controversy is not the reason that وینا ملک is in india لیکن وینا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ایسی فلمیں کریں جو لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں کیونکہ جو ابھی کی آپ کی فلمیں ہیں وہ ایسی ہیں جس پر بچوں خاص طور پر بڑے یہ کہتے ہیں کہ اس فلم کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھو نہیں معاف کیجئے گا وہ تو اگر آپ اپنی کلچر کی بات کر رہے ہیں تو ہندوستان کا کوئی ڈراما بھی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے جس میں ایک ہندوستان کی فلم اگر آپ اپنے کلچر کی بات کریں تو بہت ساری فلم ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ بات چیت کی جاتی میری فلم سلک آپ دیکھیں آپ فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے میری ہر فلم ایسی نہیں ہے سپر موڈل میں بکینی ضرور پہنی ہے مگر اس میں کوئی ایسا ولگر ڈائلوگ نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے میری بولی وڈ کی فلم کسی بھی اور بولی وڈ کی فلم سے بلکل الگ نہیں ہے اگر پورا پاکستان بولی وڈ کی تمام فلمیں دیکھ سکتا ہے اور ڈرام دیکھ سکتا ہے کوئی ولگر سین کوئی زندگی ففٹی ففٹی میں کوئی ایسا ولگر سین ہی نہیں نہیں زندگی ففٹی ففٹی کی بات نہیں کری سپر موڈل کی بات کری اگر پورا پاکستان بولی وڈ کی تمام فلم دیکھ سکتا تو آپ مسلمان نہ ہوتی ایک مسلمان لڑکی ہوتی تو لوگ یہ سب ایکسپیکٹیشن بھی نہ اعتراضات اٹھا مگر وینا ملک پاکستانی مسلم خاتون نہیں بات یہ ہے کہ مسلمان یا پاکستانی ہونے کی بات نہیں ہے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں یا ہماری جگہوں پہ ہماری ملک میں ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے کہ مذہب کلچر اور رسم و رواج کا جو ذمہ دار ہے وہ ہمیشہ عورت کو ٹھہرایا جاتا رہے اور مرد ہمیشہ اس سے بالا تر رہے اس کے اوپر کیوں اتنے سوال نہیں اٹھائے گئے وہ بھی تو مسلمان ہے وہ بھی تو پاکستانی میں مانتی ہوں مگر دیکھیں وقت کے ساتھ چیزیں میں مانتی ہوں کہ چیزوں کو بدلنے میں وقت لگے گا میں مانتی ہوں کہ لوگوں کے ایکسپیکٹیشن ہیں مجھ سے یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھے بھی آج تک بیٹھ کی یہ نہیں کہا ہے یہ میرے تمام حقوق ہے میں نے ہمیشہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر آپ میری بات سمجھیں گے ہاف ہاف وی یو گائز کم ہاف وی 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 پاکستان واپس کیوں نہیں آجاتی ہے مسئلہ کیا ہے یہاں پر کون ڈر آرہ ہے پتائیے اس قدر باتیں ہو چکی ہیں میرے پاکستان آنے کے بارے میں اور بہت سارے لوگ سو میں بھی ڈرتی برتی کسی سے نہیں ہوں ہم نے یہاں پاکستان میں ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو پاکستان سے بائر رہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آئیں مشرف صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں وہ واپس آگئے آپ نے بھی کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں آپ کو آ جانا چاہیے تو ایک اب آپ رہے گئی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہے الطاف حسین صاحب پاکستان میں نہیں اور زرداری صاحب پاکستان میں نہیں ہے برطانیہ میں ہیں آپ اور زرداری صاحب دونوں دبائی میں ہیں پڑا ہے اور جو لوگ پلیٹ گیمز پاکستان سے جن لوگوں نے محبت کا دعویٰ کیا وہ واپس آئے ہیں چاہے انہوں نے کوئی قیمت چکائی ہو اور وہ چکا بھی رہے ہوں مگر میں پاکستان انشاءاللہ واپس آؤں گی ریسنٹلی شیخ رشید احمد صاحب سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے چائے پر دعوت دی تھی تو شیخ صاحب نے کہا آئی ہیٹ ہر وہ کافی کے قابل ہے اس کے بیانات ملک دشمن ہے اور وینہ ملک ملک کی توہین ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک شخص جو آپ کے بارے میں بات کرتا ہے اور خاص طور پر ایک لڑکی بارے میں بات کرتا ہے وہ اس کی اپنی شخصیت کا ریفلیکشن ہوتا ہے شیخ صاحب جو بھی الفاظ کا استعمال کرتے وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کی اپنی شخصیت کیا ہے اور وہ کس طرح کے انسان ہے مگر میں یہ ضرور کہوں کہ انہوں نے جو اور دوسرا یہ کہ انہوں نے صرف آپ کو چائے کا بولا آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ صرف چائے پلا کے ٹرخا دیں گے یہ کیا بات ہوئی کوئی لیوش کھانے 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 رینڈم لوگوں کے ساتھ جو اس کو کال کرتے ہیں اور نہ ہی رینڈم لوگوں کو مجھے چائے کی آفر کرتے ہیں میں کسی کو کچھ او نہیں کرتی لہذا میں جھوٹ بھی نہیں بولتی ہوں اور میں کسی کو انٹرٹین بھی نہیں کرتی ہوں شیخ صاحب نے آپ کے بارے میں کہا I hate her آپ ان کے لئے کیا کہیں I think he is very entertaining I think he is a great entertainer وینا پروگرام کے آغاز میں میں نے آپ کا introduction دیتے وے اور بیچ میں بھی ڈسکشن کے دوران یہی بات ہوئی کہ آپ صرف اب اداکارہ نہیں ہیں بلکہ سنگر بھی ہیں so towards the end of the show towards the end of this interview ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا ہی کوئی سانگ ہمیں سنا دیں I think ایک گانا I would like to dedicate to Pakistan جی please go ahead دیکھے سپنا کسی کا میں جس دن بھنا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا واؤ that was quite a song اور بڑے emotions کے ساتھ آپ نے یہ ہمیں گانا سنائے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کہ ہمیں یہ گانا شامل پروگرام میں کرنا بھی چاہیے نہیں بھتا نہیں اب کون کون سے نوجوان کہاں کہاں پر آپ کے چاہنے والے پرستار سن رہی ہوں گے ہر کسی کوئی لگ رہا ہوگا یہ گانا ان کے لیے اور اگر ان میں سے کبھی کوئی ایسا ہو جو کرکٹر بھی رہا ہو تو وہ تو سوچ میں پڑ جائیں گے کہ شاید یہ میری یاد ہے جس ستار ہی ہے ایسا نہیں ایسا یہ سانگ نے میری محبت ایٹرنل ہے میری والد صاحب میری والدہ صاحب میری بہن میرا بھائی میری دھرتی میری زمین محبت بھائی بھائی محبت بھائی بھائی ساتھ دبائی ساتھ اور جب پاکستان لوٹیں گی اور یہاں کی انڈسٹری میں کام کریں گی اور آپ کے آنے سے جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں ہماری خواہش ہے ہماری دعا ہے کہ سب مل کر کام کر کریں تاکہ ہماری انڈسٹری ہمارا ایمیل اڈریس ہم لوگ ایٹ سما ڈاٹ ٹی وی ہمارا فیس بوک پیج بھی ہے ضرور وزٹ کیجئے اور ہمیں اپنی آرہا سے اگاہ کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جل پھر آذر ہوں گے تب تک کے لیے علانے کے بعد